شامل عبادت ہے ہم سب کے لئے یہ باتیں نہائیت مفید ثابت ہوگی یاد رکھئے ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لئے خوب بھلائی پھیلتی ہیں اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے احتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہو ایک اور حدیث میں فرماتی ہے کنزل و مال کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے تھے اس طرح حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سیوہ لگاتار دو مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ترمیزی شریف کی روایت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پرے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریبا پرے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے ماہ شعبان کی کیا کیا حکمتیں ہیں اس کے روزے کی کیا کیا حکمتیں ہیں وہ بھی سنتے چلئے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کئی ایک اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں علمہ محیب تبری رحمت اللہ علیہ نے چھے حکمت بیان فرمائی ہے جو عمدت القاری میں لکھی ہیں جن میں سے چار حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے انہی کو یہاں زیل میں پیش کیا جاتا ہے نمبر ایک رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کونسا ہے ارشاد فرمایا رمضان کی تعظیم کے لئے شعبان کا روزہ یعنی رمضان المبارک کی عظمت اس کی روحانی تیاری اس کا خرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور دعائیہ مائے شعبان میں کسرت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے کا سبب بنتا تھا اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑے جانے والے نوافل کو فرض سے ہوتی ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی طرف عامال کا اٹھایا جانا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے عامال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں جہازہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں نمبر تین مرنے والوں کی فرشت کا ملک الموت کے حوالے ہونا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ مائشہ بان میں اس قصرس سے روزے کیوں رکھتے ہیں رشاد فرمایا اس مہینے میں ہر شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائے گی لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں نمبر چار ہر مہینے کے تین دن کے روزوں کا جمع ہونا ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے تین دن یعنی ایام بیس تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے رکھتے تھے لیکن وساوقات سفر و زیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے مندرجہ بالا حدیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدھا شعبان باقی رہ جائیں تو روزے مت رکھو تو علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانت ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو روزہ کمزور کرتا ہے ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے خوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادت نشات کے ساتھ انجام دے سکو النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکے طاقتور تھے روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے اور امت میں سے چکے اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں مماند صرف ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو کمزوری لاحق ہوتی ہے ماہ شعبان کے روزے صحیح روایت سے ثابت ہیں جیسا کہ تفصیل گزر چکی لہذا شعبان کے کم از کم پہلے نصف حصے میں روزے رکھنے چاہیے اور اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے اگرچہ یہ روزے نفلی ہیں نہ رکھنے پر کوئی معاخدہ نہیں شعب برات کی فضیلت و اہمیت ماہ شعبان کی پندرہ ویشب شعب برات کہلاتی ہے برات کے معنی رستگاری و چھٹکارہ کے ہیں شیخ عبدالقادر جلانے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شعب برات کو شعب برات اس لئے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو قسم کی برات ہوتی ہیں نمبر ایک ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں نمبر دوسری برات خدا کے دوستوں کو زلت و خاری سے ہوتی ہیں نیس فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لئے سروع زمین پر عید کے دو دن یعنی عید الفطر و عید العزہ ہیں اسی طرح فرشتوں کے لئے آسمان پر دو راتیں شعب برات و شعب قدر عید کی راتیں ہیں مسلمانوں کو عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں احدیث شریفہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے جن میں سے چار حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نمبر ایک بے شمار لوگوں کی مغفرت ترمیز شریف کی روایت ہے جو ابن ماجہ میں بھی موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی یعنی مدینہ طیبہ کا قبرستان میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شعبان کی پندروی شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیل بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں بنو قلب عرب کا ایک قبیلہ تھا عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس کے پاس بکریہ ہوتی تھی نمبر دو صبح تک اللہ تعالی کی ندہ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن یعنی پندروی تاریخ کا روزہ رکھا کرو اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالی سورج گروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی مقمہ مغفرت کرو کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا تعلیب کہ میں اس کو رزق عطا کرو کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں اپتلا کہ میں اس کو آفیت عطا کرو کیا ہے کوئی ایسا کیا ہے کوئی ایسا اللہ تعالی برابر یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے نمبر تین کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جھاکتے ہیں یعنی متوجہ ہوتے ہیں نصف شعبان کی رات میں پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والے کے موزد سامین ابھی جو حدیث شریف آپ کے سامنے ذکر کی گئی جس کا ترجمہ اس میں آخری لفظ او مشاہن کا ہے مشاہن کے ایک تفسیر اس بدتی سے بھی کی گئی ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ راہ اپنائے حضرت عثمان ابن عبیل آس کی روایت میں زانیہ بھی آیا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رشتے داری توڑنے والا ٹخنوں سے نیچے ازال لٹکانے والا ماباف کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے اور بعض روایت میں اشار ساحر کاہن اراف اور تبلہ بجانے والا بھی آیا ہے گویا حدیث شریفہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں چودہ قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی لہٰذا ان لوگوں کا اپنے احوال کی اشلا کرنی چاہیے نمبر ایک مشرق کسی بھی قسم کے شرق میں مبتلا ہو نمبر دو بغیر کسی شریف وجہ کے کسی سے کینا اور دشمنی رکھنے والا نمبر تین اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا نمبر چار زانی و زانیہ نمبر پانچ اشتداری توڑنے والا نمبر چھ ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا نمبر سات ما باپ کی نافرمانی کرنے والا نمبر آٹھ شراب یہ کسی دوسری چیز کے ذریعے نشا کرنے والا نمبر نو اپنا یہ کسی دوسرے کا قاتل نمبر دس جبرن ٹیکس اوصول کرنے والا نمبر گیارہ جادوگر نمبر بارہ ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر گیب کی خبریں بتانے والا نمبر تیرہ ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا نمبر چودہ تبلہ اور باجہ بجانے والا پانچ راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی ضرور قبول ہوتی ہے جمعہ کی رات ماہ رجب کی پہلی رات نصف شعبان کی رات عیدین کی راتیں شب برات میں کیا کیا جائے ان احادیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے اگرچہ شب برات کے متعلق ذخیرہ احادیث میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ صرف کمزور ہیں ان کی سند محدثین کے اصول کے مطابق صحیح نہیں مگر چونکہ یہ متعدد حدیثیں ہیں اور مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن عمر بن العاص ابو ثالمہ عثمان بن ابی العاص اور عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہم سے مختلف صندوں سے روایت کی گئی ہیں اس لئے یہ روایت کا مسکم حسن لغیرہی کے درجے میں ہیں اس لئے بعض اکابر محدثین نے کہا کہ اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے یہ تمام حدیثیں مجموعی اعتبار سے اس شخص کی خلاف حجت ہے جس نے گمان کیا کہ پندروی شابان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اسی وجہ سے اکثر بلادہ اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت دعا اور استقفار نہیں جس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا خصوص احتمام کیا جاتا رہا ہے اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے پر کرنا چاہیے اور کن امور سے پریس کرنا چاہیے زیل میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے شب برات میں عبادت کرے اس سلسلے میں چند باتیں پیش نظر رہی ضروری ہیں نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے لہٰذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں مسجد میں نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سریعہ آئیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلو فی بیوتکم من صلیتکم ولا تتخذوها خبورا بخاری شریف اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناو یعنی نوافل گھر میں ادا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناو کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑی جاتی اس رات میں اسی طرح شب قدر میں بھی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ذکر و تلاوت نفل نماز صلات و تصویر وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اپنی حمد اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں کہ آدمی بیمار ہو جائے پرے سال فرض نماز کا احتمام کیا جائے اس رات میں نفل عبادت کر کے اپنے کو جنت کا مستق سمجھنا باطل خیال ہے یوں اللہ تعالیٰ کا مختار کل اور قادر مطلق ہیں جس کو چاہیں معاف کر سکتا ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے دو رکعات نماز پڑھ لی جائے تو جو نماز قضہ ہو گئی وہ سب معاف ہو جائیں گی یہ بات بلکل بے اصل ہیں بیداری کرنا گلیوں چورہوں ہوتلوں میں وقت تو گزارنا بلکل بے سود ہیں بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے قبرستان جانے کا مسئلہ حدیث شریف گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے مگر واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجیں متحارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترگیب دینا ثابت نہیں اس لئے شبع برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا اس کو شبع برات کا جزو لازم سمجھنا راستوں میں روشنی کا احتمام کرنا یہ دین میں زادتی اور غلو ہے بغیر کسی احتمام اور پابندی کے قبرستان جانا چاہیے پندروی تاریخ کو روزہ رکھنا کرتے ہوئے امت میں پندروی تاریخ کے روزے رکھنے کا معامل رہا ہے اگرچہ وہ حدیث باعتفاق محدثین انتہائی ضعیف ہیں نیز اس حدیث کی ایک لمبی تفصیل ہے اس تفصیل سے بات معلوم ہوئی کہ پندروی شابان کے روزے کو نہ تو سنت قرار دینا مناسب ہے اور نہ بیداد البتہ مستحب کہا جائے گا کیونکہ ایک ضعیف حدیث میں اس کی فضیلت مذکور ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ ماہ شابان کے اکثر حصے کے روزے رکھے جائے یہ نہ ہو سکے تو ماہ شابان کی نصف اول کے روزے رکھے جائے یہ بھی نہ ہو سکے تو ایام بیز یعنی تیرہ چودہ پندرہ شابان کے روزے رکھے جائے اور اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پندرہ شابان کا روزہ تو رکھی لے یہ روزہ بھی انشاءاللہ موجیبِ عجر ہوگا شب برات کی خرافات مندرجہ بالہ تین آمال شب برات سے متعلق ہے ان کے علاوہ دگر تمام آمال خلاف سنت بدعات و خرافات اور بے اصل ہیں جن کی شریعت اسلامیہ میں قطن گنجائش نہیں مثلا آتش بازی ان بدعات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم آتش بازی ہیں جو آتش پرستور کفار و مشرقین کی نقل ہیں شیطانی رسموں میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رقم اور گاڑی کمائی آگ میں جل جاتی ہیں بڑی دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے گویا ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیازمندی اور عبادت و استقفار کا توفہ پیش کرنے کے بجائے اپنے پتاخے اور آگ پیش کرتے ہیں واضح رہے کہ آتش بازی کی یہ بدترین رسم تین بڑے گناہوں کا مجموعہ آہیں نمبر ایک اسراف و فضول خرچی قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے رشاد خداوندی ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ستائیس نمبر دو کفار و مشرقین کی مشابہت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہ مشکات شریف کی یہ روایت ہے یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریق اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا مگر افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ ہر چیز میں آج ہم کو غیروں کا طریقہ ہی پسند ہے اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت ہے نمبر تین دوسروں کو تکلیف دینا ظاہر بات ہے جب پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں تو اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے جبکہ ہمارا مذہب اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی شخص کو مسلم ہو یا غیر مسلم تکلیف نہیں ہونی چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مومن وہ شخص ہیں جس سے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر معمون اور بے خوف و خطر رہے یا تک کہ جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مضموم شدید گناہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے حاصل یہ کہ صرف آتش بازی کی ایک رسم کئی بدترین اور بڑے گناہ کا مجموعہ ہیں جو کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں رواج پانے کے لائق نہیں بلکہ پہلی فرصت میں قابل ترک ہیں چراغہ کرنا شب برات کے موقع پر بعض لوگ گھروں مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغہ کرتے ہیں یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہیں اور گئر مسلموں کے تہوار دیوالی کی نقل اور مشابت ہے علمہ بدر الدین آئینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چراغہ کی رسم کا آغاز یحییٰ بن خالد برمکی سے ہوا ہے جو اصلاً آتش پرست تھا جب وہ اسلام لائیا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراک کی روشنی بھی لایا جو بعد میں مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی اور غیروں کی نقالی کرنے لگے جبکہ یہ غیروں کی نقل و مشابت پر سخت وعید آئی ہے جس کو اوپر بیان کر دیا گیا حلوہ پکانا شب برات میں بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں حلوہ کے اس رات کا حلوہ سے کوئی تعلق نہیں آیت کریمہ حدیث شریفہ صحابہ کرام کے آثار تابعین و تبع تابعین کے اخوال اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ سوچا کہ اس رات میں عبادت و اشتقفار کے ذریعے اللہ تعالی لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا تو مجھ سے یہ بات کیسے برداشت ہوگی اس لئے اس نے مسلمانوں کو ان خرافات میں فسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا یہ بات بلکل منگھڑت اور بے اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک گزوے احد میں شہید ہوئے تھے اور گزوے احد ماہ شوال میں پیش آیا تھا جبکہ حلوہ شعبان بھی پکایا جاتا ہے دانٹ ٹوٹنے کی تکلیب ماہ شوال میں اور حلوہ کھایا گیا دس مہینے بعد شعبان میں کس قدر بےہودہ اور باطل خیال ہیں گھروں کو لیپنا پوتنا نئے کپڑے بدلنا اور اگر بتی وغیرہ جلانا شب برات کے موقع پر گھروں کی لیپائی پوتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا احتمام بھی کیا جاتا ہے نیز گھروں میں اگر بتی جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں ان کے استقبال میں ہم ایسا کرتے ہیں یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں لہٰذا ان بدعتوں سے بھی احتراز لازم ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ مسور کی دال پکانا چاہیے یہ بھی بےہودہ رسم ہے گرز یہ تمام رسم خرافات اور بے اصل ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ان سب چیزوں سے احتراز لازم ہے ہماری کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی مزمر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے امت کا ہر ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کر سکتا ہے ارشاد ہوا جو شخص میری اطاعت وہ فرمبرداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم رہے گا اللہ تعالیٰ پوری امت کو سرات مستقیب پر چلنے کی توفیقت فرمائے اور بدعات و خرافات سے حفاظت فرما کر اتباع سنت کی جذبے سے مالا مالا فرمائے معزز سامین یہ تھی کچھ شبع برات کے تعلق سے اہم باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہم امید کرتے ہیں کہ سارے سامعین اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق اتا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتو بلک سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلامنا للمرسلین